یہ غیر مسلم عورتیں انیس سال اس کی عمر تھی اور اس کی خواہش یہ تھی کہ بہت مشہور ہونا چاہتی ہے اس کی خواہش تھی کہ سیلیبٹی بن جائے انیس سال کی عمر میں اس لڑکی جوڈی مزاسکی اس کا نام اس نے کتاب لکھی ہے لاکٹین اس انیس سال کی عمر میں اسے فالج بڑھ گیا مفلوج ہو گئی اور اس کا دماغ اور آنکھوں کے علاوہ جسم کا باقی سارا حصہ مفلوج تھا بلکل پیرلائز ہو گئی صرف اس کی آنکھیں حرکت کرتی تھی اور اس کا دماغ چلتا تھا اس حالت میں نہ ہاتھ ہیلا سکتی تھی نہ پاؤں کو حرکت کر سکتی تھی نہ جسم کو حرکت دیسے کچھ بھی نہیں کر سکتی صرف اس کی آنکھیں جھبکتی تھی صرف آنکھیں موو کر سکتی تھی اس حالت میں اس نے کتاب لکھی اور وہ کتاب بڑی دنیا میں مشہور ہوگی بیسٹ سیلر ہوگی کتاب لکھی کیسے آپ سوچ رہو گے کیسے کتاب لکھی ہوگی وہ اپنی آنکھیں کھولتی اور بند کرتی آنکھیں یوں کھولتی بند کرتی اور اس کے رشتہ دار اس کی فیملی میمبرز آلفابیٹ سامنے لاتے اگر ای ہے تو آنکھیں کھولے اگر اس کو پیس کرنا ہے تو آنکھیں بند کر دیں پھر بی کو سلیکٹ کرنا ہے تو آنکھیں کھولے یوں الفاظ سے جملے بنے جملوں سے کتاب بن گئے اس نے پوری کتاب لکھی اور پوری کتاب پوری دنیا میں اس قدر مشہور ہو گئی کہ وہ سلیبلٹی بن گئی بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی آپ کے پاس ہیں دوسرے پاس نہیں ہوں گی وہ کہتے ہی ہر بندے کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہم ساری چیزیں اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس ہمیشہ نہ ہونے کا رونا روتے رہتی وہ کہتی اس پر غور نہ کرو کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے اس پر غور کرو کہ تمہارے پاس کیا ہے اور جو ہے اس کو استعمال کرنے wieder دھنگ سیکھ لو طریقہ سیکھ لو تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے پھر اس نے یہ جواب دے اس نے کہا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہرے انسان تم مجھے تو دیکھ تیرے پاس ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہے زبان بھی ہے جسم بھی ہے طاقت بھی ہے میرے پاس تو صرف دو آنکھیں تھی